بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور ریل اسٹیٹ فیلڈ کے ریلیٹڈ ہے فریلانسنگ کے ریلیٹڈ ہے بلکہ جو ریل اسٹیٹ کے ساتھ نہیں بھی کر رہا ہے اگر فریلانسنگ میں ان کو کوئی اس طرح کا پروجیکٹ مل جاتا ہے تو ان کے لئے بہت وینیفیشل ہے کہ سکل ہے چھوٹی سی ٹھیک ہے نا ڈیٹا سکرپ کرنے کے بارے میں کہ ڈیٹا سکرپ کس طرح سے کرنا اس لیب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتانے والوں کہ اکثر اس کے آتی رہتے ہیں جو پروجیکٹس ہیں تو ہے کس چیز کے بارے میں ریلٹر ڈاٹ کام کا سیٹ ہے تو ریلٹر ڈاٹ کام کے بارے کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا وہاں سے ڈیٹا کس طرح سے نکالنا ہے نکالنا کس کا ڈیٹا ہے وہاں پہ لسٹنگ بھی ملتی ہیں جیسے زیلو پہ ریلٹر ڈاٹ کام پہ بھی آپ کو ڈیٹا ملتا ہے پروپیٹیز کا پروپیٹیز لسٹ ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ کو ایجنٹس کا ڈیٹا ملتا ہے کسی بھی سیٹی سٹیٹ کا یعنی کہ کسی بھی سیٹی میں آپ سرچ کر کے ایجنٹس کی انفو نکال سکتے ہیں ایجنٹ کا نیم نکال سکتے ہیں ایجنٹ کا فون نمبر آفیس نمبر موبائل نمبر ایمیل ویب سائٹ جو چیز اویلیبل ہو فون تو لازمی مل جاتے ہیں ویب سائٹ پہ مل جاتے ہیں وہ ڈیٹا جو سارا ہے ان کی جو لیل سی کون سی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ان کی ریالٹی کون سی ہے ریالٹی کے ایڈریس کی ہے ان سب چیزوں کا ڈیٹا یہاں سے ملتا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دو چینل کو ٹھیک ہے اور بیل نٹکیشن کو آل پہ کلک کر دو باقی میرا جو کونٹینٹ آپ کو ملتا رہا کریں ویڈیوز ملتی رہیں اور اگر کونٹینٹ اچھا لگتا ہے لائک شیئر بھی کر دی ہے کمینٹ وغیرہ بھی کر کے کچھ حوصل افضائی بھی کر دی ہے اور چلتے ہیں ذرا سکرین پہ میں آپ کو کمیٹر سکرین پہ دکھاتا ہوں کہ ریالٹر ڈاٹ کون کو یوز کس طرح سے کرنا ہے فائنڈنگ ریالٹرز ڈیٹا ایجنٹس ڈیٹا ان کو ایجنٹس کا ڈیٹا اس کو فائنڈ کرنے کے لئے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے چلنے ذرا سکرین پہ چلتے ہیں اور وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے جی ہم آگئے ہیں کمیٹر سکرین پہ اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریالٹر ڈاٹ کون کو کس طرح سے یوز کرنا ہے ایجنٹس کی انفو نکالنے کے لئے کہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا آپ نے کس طرح سے gather کرنا ہے simple آپ نے یہاں پہ city کا نام ڈالنا ہے اب میں نے یہ city کا name دے دی ہے اور اس کو کرنا ہے search realtor.com ویب سائٹ ہے realtor.com یہ آپ کے سامنے پر name بھی آ رہا ہے اچھا آپ نے کوئی بھی city جو search کی ہے تو اس نے آپ کو یہاں پہ buy میں یعنی نکال کے دکھا دی ہیں homes 4902 homes وہ for sale ہیں اس وقت اب آپ نے یہاں سے realtor کی information وہ کس طرح سے نکال دیں اس کے لئے یہ ایک اوپر tab دیکھیں find realtors find realtors کے اوپر آپ کرزر لے کے جائیں گے اس کو direct نہیں دبانا یہاں تھوڑا سا نیچے لاکے یہ ہے baltimore realtors کہ یہاں پہ یہ اوپر find realtors لکھا ہوا ہے کہ یہاں آپ کو جو ہے جہاں کے realtors سارے ملیں گے تو آپ نے اس پہ click کر دینا ہے اور یہ آپ کے 1869 1859 realtors جو ہیں found ہوئے ہیں ان کا data یعنی کہ آپ کے پاس یہاں موجود ہے یہ آگے last پہ آکے یہ pages آگے آگے جا رہے ہیں 93 تک ہیں تو simple کرنا کیا ہوتا ہے ایک کو پکڑو open a new link کر لو تاکہ آپ کے جو pages ہیں وہیں کھڑے رہیں گے اور آپ next link میں جو next tab میں open کر کر کے اس کا data نکال سکتے ہیں data نکالنا کون کون سا ہوتا ہے یہ بھی میں کوئی بتاتا ہوں sheet پہلے بنا لیں میں sheet کس طرح سے اس کی بنانی ہے یہ میں نے ایک نئی spreadsheet بنا لی ہے یہاں آپ اوپر name ڈیم اس کے اوپ دے دیں Baltimore sorry city کے نام ہے Baltimore realtors تو یہ ہم realtors کے نام سے sheet بنا لی یہاں پہ پہلا لکھ دیں گے first name first name then دوسرے کالم میں ہے last name اس کے بعد آپ لکھیں گے cell number ٹھیک ہے cell number اور اس میں لکھیں گے cell number one یعنی کہ دو cell number آپ نکال لیں اور ایک office number آپ لکھتے ہیں اب data ادھر سے gather کس طرح سے کرنا ہے آپ نے یہ open کیا یہ نام ہے اس کا یہ first name ہے tina اس کو ہم نے یہاں پہ double click کر کے اچھا double click لازمی کیا کریں تاکہ جو فارمیٹیں گے وہ ہمیشہ صحیح رہتی اگر آپ double click نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگی یہاں پہ اس کو بھی کرنے کا آسان طریق ہے double click کر دیں ماؤس سے اگر کسی کے اوپر لائے تو پورا جو name ہے وہ select ہو جاتا اور پھر control c کے ساتھ اس کو copy کر لیں اور یہاں پہ لائے اس کو double click اور یہ control v double click والا ویسے زیادہ use کیا کریں easy ہو جاتا ہے تاکہ آپ کی جو فارمیٹنگ وہ صحیح رہ جاتی ہے اب اس کے بعد یہاں پہ mobile number اس کا یہ دیا ہوا contact detail میں آپ دیکھ رہے ہیں mobile number اس کو ہم نے یہ select کیا select کر کے sell number والے جو column ہے اس کے اندر ہم نے sell میں ڈال دیا یہ دو number بھی ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے ابھی میں آپ کو یہ next ویڈا کے دکھاتا ہوں کہ اس میں office number بھی ان کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو office والا office میں جائے گا اب یہ دیکھیں اس کے پاس دو number ہیں اس کا ہم نے name نکال لیا نینسی یہ نینسی ہے اور یہ realtors کا data یہ بات خیال رکھئے گا کہ ہم realtors کا جو data وہ gather کر رہے ہیں اس کے اکثر روز پڑھتی رہتی ہے اور یہ ہم نے ابھی mobile number یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ office والا آپ mobile میں نہ ڈال دیں اور mobile والا office میں نہ ڈال دیں اور یہ ہم نے office کا number جو ہے اس کو کر لیا select اور copy then یہاں پہ آکے office میں paste کر دیا اب ایک چیز اور ہے کہ آپ کو اکثر home number آئے گا کہ other ٹھیک ہے یہ office mobile اس کا بھی office mobile آ رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں اگر یہاں home number کسی کا آج ہے تاکہ یہ جو میں ہے میں آپ کو سمجھا سکوں یہ mobile یہ بھی mobile آ رہا ہے اس کا چکر لیتے ہیں یہاں پہ office mobile office mobile زیادہ تر office اور mobile ہی ہوتے ہیں تو mobile آپ نے cell والے میں ڈالنا ہوتا ہے اور office جو ہے office والے میں ڈالنا ہوتا ہے اگر بھائی چانس home آ جاتا ہے home number یا other number اس کو ہمیشہ mobile میں یعنی کہ cell والے جو ہے column ہے اس کے اندر آپ نے paste کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو کہیں اور آپ نہیں کریں گے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ cell والے میں آئے اگر home number دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یا اگر other دیا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے next والے میں ڈالیں گے ابھی کسی کہ یہاں تو show نہیں ہو رہا تو no issue لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر other آئے یا home آئے اس کو بھی آپ mobile consider کریں گے mobile number اور cell number والے column میں ڈالیں گے اگر mobile number اور home number دونوں میں ایڈ کریں گے اور دو mobile number ہیں تو ان دونوں columns کے اندر ایڈ کریں گے اور office number ہمیشہ ادھر اگر اکیلا office number نکلا تو وہ ادھر ہی لگائیں لیکن کوشش کریں کہ mobile number اور home number جو ہیں وہ اگر اکیلا office number تو اس کو skip کر دیا کریں کیونکہ اکثر mobile number کی ہی ضرورت ہوتی اگر ہم messages کرتے ہیں یا calling کرتے ہیں ہمارے جو wholesaler وغیرہ number ہو تو وہ نکال نہ یا other ہو تو وہ in sales میں ڈالنا ہے اور اگر office number ہو تو وہ یہ پر ڈالنا آپ دو کالم بنا سکتے ہیں آجاتے ہیں تو یہ realtor dot com سے سرچ کرنے کا criteria میں آپ کو بتایا کہ آپ سرچ کریں کے بعد find realtors پر آئیں گے تو یہاں پہ option ہیں اب اس میں 1869 موجود ہیں اور یہ 93 pages تک یہ list جا رہی ہے اس کو easily آپ جتنا data آپ چاہیے ہو یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں آپ نے ایک ادھا نکال نکال اگر klient آپ سے کہہ دیتا ہے مجھے ساتھ ان کی ویب سائٹ بھی چاہیے تو ویب سائٹ کا option بھی ہے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ کا ایڈرس اس کو ہم klik کریں گے تو جو ان کی ویب سائٹ آ وہ کھل جائے گی یہاں خیر نہیں کھل گی اور یہ ویب سائٹ ہے جو ریالٹی کی ہے جس ریالٹی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے برینڈی ہاکنز ٹھیک ہے ساتھ میں اس کے یہ ریالٹی کا نیم بھی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کسی اور کو دیکھ لیں تو یہ دیکھ سینش ٹوئنٹی ون ڈاؤن ٹھیک ہے اس کی ویب سائٹ بھی دی ہوئی ہیں اگر ہم یہاں پر دیکھ کیا ہوتا ہے یا انویسمنٹ کیا ہوتا ہے یہ ہر چیز کے بارے میں اور یہاں اکثر آپ کو ساتھ یہ ایڈریس بھی دیا ہوتا ہے اگر آپ یہ کسی کا ایڈریس چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بھی یہاں سے پورا مل جائے گا کہ اس کا آفیس ایڈریس کیا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئے کہ ریالٹر ڈاٹ کام سے کس طرح سے ڈیٹ اگیدر کرنے ریالٹر کا ایجنٹ کا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ